جو بلا عمران خان کی صورت میں پاکستان پر نازل ہوئی تھی وہ بلا تل گئی ہے جتنے مشکل فیصلے ہونے تھے ہو گئے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاء اللہ تعالیٰ اچھے دن آنے والے ہیں جالی ہی صحیح چار سال حکمران رہا ہو تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کے پاس چار سال میں چار کام نہ ہوں بتانے کے لیے فتنا خان نے وزیر اعظم ہاؤس کو اغوا کا اٹھا بنا دیا جتنے مشکل فیصلے ہونے تھے ہو چکے اب اچھا وقت آنے والا ہے وزیر اعظم جلد دوام کے لیے ریلیف فیکش کا اعلان کریں گے عمران خان کی صورت میں ملک پر نازل ہونے والی بلا ٹھل چکی پی ٹی آئی کے پیدا کرتا بہران بھی ختم ہو گئے فتنا خان نے پرائیم منسٹر ہاؤس کو اغوا کا اٹھا بنائے رکھا تقریروں میں مخالفین کو گالیاں دینے والے اپنے چار سال کے چار کام بھی نہیں بتا سکتے عوام انہیں مسترد کر چکے سترہ جولائی نون لی کی فتح کا دن ہے مریم نواز کا چیچہ وطنی میں خطاب یہ جو سترہ تاریخ کولیکشن ہے یہ اس ملک کی حقیقی ازادی کی جتوجہد ہے ہمارا مقابلہ ان چوروں کے ساتھ ہے یہ پیسے چلا رہے ہیں الیکشن کمیشنر وہ جو جا کے مریم کے اور حمزہ کے قدموں میں بیٹھ کے پلان کر رہا ہے کہ الیکشن کیسے انہوں نے جیتنی ہے انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے الیکشن میں دھانلی کرنے کی ہم نے اس کے باوجود ان کو پھینٹا لگانا ہے ان کو ہرانا ہے سترہ جولائے کو زمنی الیکشن نہیں حقیقی ازادی کی جنگ ہوگی ہمارا مقابلہ چوروں سے ہے یہ لوگ جیت کے لیے پیسہ چلا رہے ہیں دھاندلی کی کوشش کے باوجود انہیں شکست دیں گے ملک کو لٹیروں سے نجات دلائیں گے بھیرا میں ایسا نقبال کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوئی بلکہ یہی سچ ہے امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کرنے والے غددار ہیں انہیں جدر بھی پاکستانی ملیں گے نعرے ہی لگائیں گے عمران خان کی کراچے میں سیلابی صورتحال پر پی پی قیادت پر تنکی بارش شوٹی ہے تو کیا پانی آتا ہے یہ زرداری اور اس کے جو چوروں کا ٹولہ ہے انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم بارش کی کوئی تیاری کریں جب تک یہ ڈاکو وہاں بیٹھا ہوا ہے کراچی آگے نہیں پڑھنے لگا کراچی پھر ڈوب گیا وقفے وقفے سے موسلا دھار بارش ہر طرف پانی ہی پانی زلاوستی غربی جنوبی اور شرکی میں جل تھلے ایک سڑکے ندینالوں میں تبدیل شارعہ فیصل پر نرسری فنیچوئے مارکٹ زیرعام عبداللہ شاہ غازی کے پی ٹی اور سب میرین انڈرپاس پر بھی صورتحال انتہائی خراب موٹر سائیکلیں گاڑیاں بند شہریوں کو مشکلات کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات میں پانچ افراد جان بھاگ شہر قائد میں بادلوں کے ڈھیرے مونس ان کے پہلے سپیل میں ہی عوصت سے زیادہ بارش برس گئی صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک ڈی ایچ ای فیس ٹو میں سب سے زیادہ 126.6 ملی میٹر ریکارڈ فیصل بیس میں 100 مسرور بیس 72 نوٹ کراچی 50 گلچنے مماد 40.1 اور اوڑ ائرپورٹ پر پیمانہ 37.6 ملی میٹر رہا ملی میٹر رہا مزیریالہ سندھ کا متاثرہ علاقوں کا دورہ شہرہ فیصل اور دیگر سڑکوں پر نکاسی آپ کی صورتحال کا جائزہ متعلقہ اداروں کو کام مزید تیز کرنے کی ہدایت کراچی میں بارش نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک کراچی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بارشوں سے جانی اور مالی نقصان پر پوری قوم فکر مند وفاق صوبائی حکومت اور پاک فوج سے مل کر امدادی سرگرمیوں کے لئے پورازم ہے مریم نواز کا ٹویٹ کراچی میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پاک فوج بہریہ اور اینجلز کا متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈریس کی آپریشن غوتہ خوڑ ٹیم نے لیاری ندی میں فسیدہ سفرات کو بحفاظت نکال لیا نیوی کی ٹیمیں نکاسی آب میں بھی مسروح اللہ کی رحمت ہے آپ زحمت بن رہی ہے ضرورت سے زیادہ بارش کراچی والوں کے لئے ایک عذاب بن جاتی ہے آپ سرکار سے گزارش ہے کہ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں یہ پانی جمع ہوئے رات کو کار رہے ہیں مرسکلے بائے کہ ہر چیز خاراب ہے ٹھیک ہے لوگ پیدا جا رہے ہیں اور کیونکہ پانی ویسے بھی گاڑیاں بند ہو رہی ہیں یہاں پہ ہمیں آنے جانے میں بہت دشواری ہو رہی ہیں ایمبولنسز یہاں پس رہے ہیں آٹو رکشہ یہاں پہ پسے ہیں لوگ گر رہے ہیں گھٹر کھلے ہوئے مسائل میں گھرے گراجی کے عوام صیخ پا شہر کو لاوارس قرار دے دیا سڑکوں گلیوں اور گھروں میں پانی سے شدید پریشانی سندھ حکومت کی لاپرواہی نے عید خراب کر دی نکاسی آپ کے انتظامات ہی نہیں کیے گئے مشکلات سے کون نکالے گا شہریوں کا سوال سندھ کے باسی ہوشیار اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے درمیان مزید بارش میں متوقع کراچی ہیدراباد میرپور خاص سکھر اور لڑکانہ میں بادل جم کر برسنے کا امکان پی ڈی ای میں نے الٹ جاری کر دیا مونسون کا نیا سپل خیبر پخت انخواہ میں بھی تباہی زوابی میں ندی نالے بھی پھر گئے سڑکے تالات بن گئی پانی گھروں میں داخل ٹانک میں سیلا بھی ریلہ تین بچوں کو بہا لے گیا درجنوں مکانات منہدیم مکین محسور ہو کر رہ گئے مردان اور باجوڑ میں چھتیں گرنے سے دو خواتین جاں بھاگ عیدالحظہ پر پنجاب میں کامیاب صفائی آپریشن شہریوں کو بروقت ریلیف لاہور فیصل آباد گجرہ والا اور راولپنڈی میں آلائشیں ٹھکانے لگانے اور سڑکوں کی صفائی ستھرائی کا کام جاری مونیٹرنگ ٹیم میں فیلڈ میں موجود صبحی داروالحکومت میں ساڑھے سترہ ہزار ٹن سے زائد بیسٹ تل مجھے خوشی ہے کہ عید کے مبارک دن پہ آلائشوں کے حوالے سے صفائی کے حوالے سے پورے صوبے میں انظامیاں مترک ہوئی اور صفائی ستھرائی کے بہترین انظامات ہوئے اس پہ میں انظامیاں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو شاباش دیتا ہوں صفائی نصف امان ہے دل ازا پر پنجاب میں بہترین انظامات کیے انتظامیاں آلائشیں اٹھانے کے لئے متحرک رہی وزیراعلا کی شاباش عوام یقین رکھیں محنت میں کمی نہیں آئے گی دوہزار اٹھارہ والا صوبہ لوٹائیں گے عمزہ شاباز کا ویڈیو پیغام خواجہ سلمان رفیق اور آیاز صادق کے بعد عویس لغاری نے بھی وزارت چھوڑ دی استیفہ ذاتی وجوہات کی بنا پر دیا لیگی رہنما کا بیان نظریاتی مخالفت کو ذاتی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے تمام پارٹیاں اختلافات بھلا کر مہنگائی کے غلاف تجاویز دیں چہدری شجاعت کی اپیل قوم نہ اہل حکمرانوں سے تنگا چکی نونلی کی پالسیوں کی وجہ سے عوام پر مہنگائی مسلط ہوئی چہدری پر ویزی لاہی کی تنقید کیلیفورنیا کے نیشنل پارک میں آگ لگنے سے قدیم جیڑ کے درخت لپیٹ میں آگے دوہزار اکڑ سے زیادہ رقبے تک پھیلنے والی آگ پر کابو پانے کی کوششیں جاری خوبصورت لینڈسکیپ دلچس پوٹریٹ شاندار مجسمے اسلام آباد میں میسنگ لنکس کے انبان سے نمائش ماہر آرٹسٹس نے فن کو آرٹ کے مختلف جہتوں کے ذریعے کینویس پر اتارا اور خوب دات سمیٹی سرسبز پہاڑ گھنے جنگلات بہتے جھرنے آزاد کشمیر کا قدرتی حسن خوبصورتی میں اپنی مثالات ہر طرف دل فریب نظارے لگیں گے سب کو پیارے دور دراز سے آنے والے سیہاں پر چھماپشار کا سہر تاری اور کرغستان میں برفانی تودہ سب کچھ بہا کر لے گیا برطانوی کوپیما موجزانہ طور پر محفوظ رہا خوفناک مناظر سوشل میڈیا پر وائرل